ہی دوستو مائن ایمیس آدل اینڈ یو واشنگ ٹیکی آدل دوستو آج کی زیادیوں ہم آپ کو بتانے والے ہیں کچھ ایسے ایمیل کے بارے میں جن پر آپ نے بھول گر بھی گگر کلک کر دیا تو آپ کو پڑھ سکتا ہے جندگی بر کا پستانہ دوستو آئے دن ہماری ایمیل آئی ڈی پر تمام طرح کے میل آتے ہیں ان میں سے کئی ایمیل تو کام کے ہوتے ہیں جبکہ ادھکتر ایمیل کئی لوگوں کو دھوکہ دینے والے اور پروموشن والے ہوتے ہیں ایمیل کی وجہ سے کئی لوگوں کو لاکھوں کو چونہ لگایا جا چکا ہے کئی بار کچھ ایسے ایمیل ہوتے ہیں جن پر کلک کرتے ہی آپ کے سسٹم ہیک ہو جاتا ہے تو چلیے آج ہم آپ کو کچھ فرجی ایمیل کے بارے ہم بتاتے ہیں جن سے آپ کو بچ کر رہنا چاہیے تو چلیے ویڈیو کو شرٹ کرتے ہیں میرے یعنی ٹیکی آدل کے ساتھ دوستو اگر آپ نے اس ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو لائک کر دیجئے دوستو جو پہلا آتا ہے وہ ہے انورود ریکویشٹ اس طرح کے ایمیل میں آپ سے چیچ کے لیے انورود کیا جاتا ہے اس طرح کے میل ادھکتر جانے مانے انجیو کے نام سے آتے ہیں لیکن سچائی یہی ہے کہ سایدی ایسے ایمیل انجیو دوارہ بھیجے گئے ہوتے ہیں ایسے کسی بھی ایمیل پر جھٹ سی کلک نہ کریں ایسے میں ایسے ایمیل کو انباکس میں پڑے رہنے دیں یا آپ کو ڈیلیٹ کر دیں دوستو یہ دوسرا ہے وہ ہے اپ ڈیٹ کے وائزی اس طرح کے ایمیل آپ کے دوستوں کے نام سے آتے ہیں لیکن جبکہ آپ کے دوست نے کوئی میل بھیجا نہیں ہوتا ہے اس ایمیل کے سبجٹ کو دیکھ کر کئی لوگ کلک کر دیتے ہیں لیکن جبکہ یہ ایک طرح کے پرموشن میل ہوتے ہیں اور اس کا مقصد آپ کی نیزی جانکاری لینی ہوتی ہے ایسے ایمیل سے دوری رہیں دوستو یہ تیسرا ہے وہ ہے ایکاؤنٹ سمری ایسے ایمیل مہینے کے انتو میں آتے ہیں ایسے میل کے ساتھ ایک پیڈی ایف اٹیچمنٹ ہوتا ہے جسے کھولنے کے بعد آپ کا ایکاؤنٹ نمبر ڈالنے ہوتا ہے کئی بار تو ایسے ایمیل آپ کی بینک کی اور سے آتے ہیں لیکن کئی بار ہیکر بھی ایسے ایمیل کرتے ہیں تو بینک ایکاؤنٹ سے جڑے کسی بھی ایمیل کو کھولنے سے پہلے اس کی جانچ اچھی طرح سے کر لیں نمبر چار کریڈٹ کارڈ کئی بار ایمیل آتا ہے کہ آپ کا کریڈٹ کارڈ بینک سے آپ کے گھر پر بھیجا جا چکا ہے ڈیلیوری کے لیے اس فارم کو بھریں جبکہ سچا یہ ہے کہ ایسے ایمیل ان لوگوں کے پاس بھی آتے ہیں جنہوں نے کبھی کریڈٹ کارڈ کے لیے اپلائی نہیں کیا ہے دوستو نمبر پانچ لوٹری کئی بار ایمیل آتا ہے کہ آپ کو ایک لوٹری لگی ہے جس میں آپ نے لاکھوں روائے جیتے لی ہیں یا پھر مہنگی گھڑی آپ کو لوٹری میں ملی ہے آپ کا گفت ائرپورٹ پر آ گیا ہے لیکن کسٹم کے لیے آپ کو کچھ روائے دینے ہوں گے ایسے ایمیل سے ساؤدھان رہے ہیں ایسے ایمیل آپ کو چونہ لگانے کے لیے بھیجے جاتے ہیں دوستو آپ اس بات کو نوٹ کر لیں کہ ان سب کے علاوہ کسی بھی ایمیل پر کلک کرنے سے پہلے اس کی سبجیٹ لائن کو دھیان سے پڑھیں اور تیع کریں کہ کیا آپ نے ایسا کچھ اپلائی کیا ہے یا پھر کسی چیز کے لیے آرڈر کیا ہے یدی نہیں تو ایسے ایمیل کو ڈیلیٹ کر دیں دوستو آئے ہوپ کہ آپ کو ویڈیو پسند آج ہوگی پسند آج تو لائک کر دیجئے اور اس ویڈیو کو ایسے سیر کر دیجئے اور آپ ہمارے یوٹیوب چینلنگ کو سبسکراب ضرور کر لیجئے اس کے بغل میں آپ کو بیل آئکن ملے گا اس کو دبانا نہ بولیے گا for watching this video